نازو پھر اپنے کام میں مشہور ہو گئی اور اس کی کبری بڑھیاں ماں چند منٹ تک لالاں کا دماغ کھا کر جب دوپہر کو پکانے کے لیے کھیس سے شرگم توڑنے اور نازو کو تنور تپانے کا کہہ کر اور ساتھ ہی اس کے مشکوک کردار پر ایک سرسری سا تفسرہ کر کے باہر چلی گئی تب لالاں نازو کے قریب گئی وہ نازو کی ماں کی نازو کے حوالے سے ساری گفتگو کا پس منظر جانتی تھی نازو کی ماں کی دلی خواہش تھی کہ نازو کسی طرح اس کے پچپن ساٹھ برس کے بھانجے سے شادی کر لے اور اسے روٹی ہانڈے کی وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے جو اسے پانچ بیٹیوں کی شادیوں اور بیوی کے مرنے کے بعد اٹھانی پڑ رہی تھی نازو خوب جانتی تھی کہ روٹی ہانڈی کا تو بہانہ تھا دراصل وہ خبیص کس فکر میں تھا نازو نے ہاتھ سے اپنی اڑسی ہوئی قمیز کے دامن کو صاف کیا اور چارپائے کی پہنتی بیٹھ کر بے تکلیف سے نازو کی ران پر ہاتھ مار کر بولی مجھے ساری ریپورٹ مل گئی ہے وزیرہ چاچہ مال بھی لے چکا ہے منشی سے تیرے نام پر مال لینے والی طرح لالہ کے لیے نہیں تھی مال بھی لے چکا ہے تجھے کس نے بتایا نازو ہسی اسے چھوڑ ہاں اب یہ بتا تُو نے کرنا کیا ہے لالہ بیبسی سے بولی یہ مشواہ کرنے تو آئی ہوں تیرے پاس نازو کو یکدم اپنی اہمیت کا احساس ہوا جسے اس نے ایک مربیانہ مسکرات میں لپیٹ لیا پھر وہ جیسے کچھ یاد کر کے بولی دیکھ میری جان اگر منشی کی جگہ چاچے نے کسی اور کا رشتہ قبول کیا ہوتا تو شاید میں اتنی مخالفت نہ کر دی پر جوان رن کا بڑے مرز سے ویا سیاپہ ہی ہوتا ہے ہر ٹائم کا سیاپہ میں نے تو شکر کیا تھا جب وہ مرد مردود مرا تھا لالہ جانتی تھی کہ نازو کس کی بارے میں بات کر رہی تھی وہ اس وقت اس قصے میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر نازو ان لوگوں میں سے تھی جو پرانے درد کی شدت کو تھنڈی ہوا کے ہر جھوکے کے ساتھ نیا کر لیتے ہیں توبہ توبہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا اور جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کا زور ہی نہیں ہوتا آتروں میں نازو کو شاید اپنے مرہوم شور کی بیبسی سوچنے میں مزہ آ رہا تھا اس لیے وہ بات کو مزید طویب دے رہی تھی کتے کی طرح پڑ جاتا تھا مجھے ایسے کتے کی طرح کہ نہ جس کے دانتوں اور نہ ہی پنجے بس گیلا گیلا بدبودار سانس ہو لانا سے رہا نہ گیا اور اسے لگا کہ اگر نازو نے اب اپنے مرے ہوئے شہر کے حوالے سے کوئی اور بات کی تو اسے قیعہ جائے گی اس کا موٹ خراب ہو گیا دفع کر اسے وہ مر گیا میرا کیا بنے گا وہ دونوں بیکائن کی گھنی چھاؤں میں بیٹھی تھی درخ سے کوئی کیڑا گر کر نازو کی قمید میں گھس گیا تھا جسے اس نے ٹٹول کر پکڑا اور مسل کر اپنی انگلیاں سون کر برا سا مو بنایا دیکھ میں کرنے لگی ہوں سچی بات اگر تونے اور نورے نے فوراں کچھ نہیں کیا تو پھر منشی تجھے ساری حیاتی اسی کیڑے کی طرح مسلتا رہے گا نازو کو شدید غصے پر دیکھ کر لالاں کو مزید شدید غصہ آیا وہ تنک کر بولی حرامزادی اس ٹیم سے ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے ہیں میں پوچھنے آئی ہوں کہ اب میں کیا کروں نازو کو یہ گالی اچھی لگی اس نے لالاں کی بھری ہوئی ران پر چھوٹکی لی اور ہنس کر بولی میں تو کہتی ہوں بھاگ جا نورے کے ساتھ اگر نورے میں کچھ دم ہے لالاں نے لمحہ بر کو سوچا وہ تو بڑے دنوں سے یہی کہہ رہا ہے پر اگر میں ایسا کرتی ہوں تو یہاں پینڈ میں بڑا رولہ نہیں ہو جائے گا نازو اس رولے کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی تو پھر قرار منشی سے بیا وہ تنک کر بولی لالاں کو اپنی بیبسی پر رونا آ گیا اس نے دپٹے کے پلو سے آنکھیں خوشک کی تو نازو کو اپنی بچپن کی سہیلی پر پیار آ گیا اس نے لالاں کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا دیکھ میں تیری دشمن نہیں ہوں بھاگ جا اسی میں تیرا اور نورے کا بھلا ہے تجربی کی بات کر رہی ہوں منشی جیسے بڑے سے عبیاء کرانے سے بہتر ہے کہ تُو چاچہ سلامت کے خوب میں ڈوب کر مر جائے سارے گاؤں کی طرح لالاں کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ چاچہ سلامت کا کنہ کتنا گہرہ اور کتنا اندھیرہ تھا لالاں کے ذہن میں وزیرے کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد کے سارے متوقع واقعات کے مناظر پل بھر میں گھوم گئے لہمہ بھر کو وہ بھول گئی کہ وہ اس نازوں کے گھر میں بقائن کے نیچے بیٹھی ہے اس نے وزیرے کی بے بسی دیکھی سغرہ کے وہ تانے سنیں جو اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد وزیرہ اس کو دے رہی تھی پھر کھانوں ترکھانوں تیڑیوں سے جھگڑا دیکھا اور سب سے بڑھ کر سردار سلطان کے آدمیوں کو وزیرے کو اس زمین سے بے دخر کرتے دیکھا جس پر وزیرے نے گھر بنا رکھا تھا لیکن ساتھ ہی اسے اپنی آنے والی زندگی کے ان بے شمار پلوں کا بھی خیال آیا جو نورے کی کسی خواہش کی بجائے منشی کی لجلجی آرزوں کی بھینٹ ٹرنے کو تھے وہ کانپ گئی اس نے نازوں کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کہا تو ٹھیک کہتی ہے میں نکل جاؤں گی نورے کے ساتھ نازوں مسکرائی اور اس نے اتمیلان کا گہرہ سانس لے کر کہا کچھ نہیں ہوگا لکھ لے یہ حرامی پینڈ والے ہیں نا کچھ دن بکواس کریں گے اور پھر بھول بھال جائیں گے ویسے میرے پاس ایک اور راستہ بھی ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی لانا کو یقیناً کسی دوسری راستے میں بہت دلچسپی تھی کون سا راستہ وہ بیچینی سے بولی اس پر نازوں نے لانا کو خود سیالک کیا اور اپنے بالوں کو گردن کی پشت پر بانتے ہوئے مدبرانہ انداد میں بولی دیکھ جو راستہ میں تجھے بتانے لگی ہونا اس میں کوئی خطرہ نہیں تو بنجا منشی کی بیوی اور یاری رکھ نورے کے ساتھ لانا کا موہ حیرت سے کھل گیا یہ کیا بکواس کر رہی ہے نی نازوں مسکرائی دیکھ میری جان یہ جو محبت کا چکر ہوتا ہے نا اس کے آخیر میں وہی بات ہے نازوں نے وہی بات پر زور دے کر کہا بکواس نہ کر اہم خام اخا کی لانا نے تلخی سے کہا نازوں مسکرائی اور سہن میں بیٹھے خالش زدہ کتے کو جھاڑو سے ڈرا کر پھر لانا کے قریب آن بیٹھی اچھا ایک بات پوچھتی ہوں تجھے پیروں فقیروں کی مار جو تجھوڑ بولے لانا نے متوقع نگاہوں سے نازوں کو دیکھا سچ بتا اگر نورہ بڑا ہوتا بیمار ہوتا یا پھر خسرا ہوتا تو پھر بھی محبت کرتی اس سے بڑا مشکل اور بڑا ہی عجیب سوال تھا مگر چونکہ نازوں پیروں فقیروں کی قسم دے چکی تھی اس لیے لانا سے جھوٹ بولتے نہ بنی اس نے نفی میں سر ہلایا اس پر نازوں ہسی دیکھ دو خسم بھکتائیں ہیں میں نے اور تین چار یاریاں بھی کی ہیں مجھے سب پتا ہے یہ جو عورت اور مرد کا چکر ہے نا اس کے آخیری سرے پر ہوتا کنجر خانہ ہی ہے لانا نے سوچا تو اسے نازوں کی بات کچھ کچھ ٹھیک لگی اس کی اپنی پہلی محبت کے آخری سرے پر تو اتنا بڑا کنجر خانہ تھا جس نے اس کے کپڑے ہی پھار دیا تھے پھر وہ نورے سے ہر ملاقات میں نورے کی آنکھوں میں چھپے کنجر خانے کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی پھر وہ سوچتی چلی گئی تو مانو اس کنجر خانے کے دروازے کھٹ کھٹ کر کے اس کے سامنے کھلتے چلے گئے اس کے باپ نے سغرہ سے کیوں شادی کی تھی نازوں سے جن مردوں نے دو مرتبہ شادی کی تھی اس کا کیا مطلب تھا اور اب منشی جو اس پر لٹو ہو رہا تھا وہ کیا تھا نازوں اب بھی اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہتی تو تو ٹھیک ہے لالا نے بے بسی سے کہا نازوں ہسی اور اس بار لالا کی ران میں ہلکی سی چٹکی لے کر بولی اپنی شادی سے پہلے میں بھی ایسے ہی سوچتی تھی عورت مرد محبت مگر یہ سب بکواس ہے سچ وہی ہے جو میں نے تجھے بتایا ہے کر منشی سے شادی اور رکھ اپنا آپ سمال کے نورے کے لیے کیا کہتی ہے لالا مخمسے میں تھی اگر وہ نورے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو بعد میں بڑے فضیتے ہونے تھے اور اگر نازوں کی بات پر عمل کرتی تو منشی کے باپ کو بھی عرب نہ ہوتا اور وہ نورے کے ساتھ کنجر خانے میں عمر بتا سکتی تھی نازوں کی ماں کسی ایسے بکریوں والے کی مادر چادر کرتی گھر میں داخل ہوئی جو اپنا ریوڑ اس کے سبزیوں کے کھیز سے گزار گیا تھا تو لالا شام کو پھر ملنے کا کہہ کر نازوں کے گھر سے چلی آئی جمعیرات میں ابھی دو دن باقی تھے منشی جمال دین کی نیند اڑ گئی تھی جب دوسری رات بھی اسے نیند نہیں آئی تو وہ مندری سے دیسی شراب کا ادھا ادھار مانگ لیا اسے شراب پینے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی شراب پی ہی نہیں تھی مگر اسے عادی شرابیوں والے چلان کبھی نہ آئے اور نہ ہی اندازہ ہو سکا کہ ایک وقت میں کتنی پینی چاہیے چنانچہ وہ ایک ہی سانس میں آدھی بوتل چڑھا گیا پانی ملائے بغیر پہلے دس پندرہ منٹ تو اسے لگا مندری نے اسے کوئی جادی چیز دے دی تھی کیونکہ اسے نشہ ہو ہی نہیں رہا تھا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سرور میں آیا نشے کی حالت میں جو پہلی عورت اس نے دیکھی وہ اس کی ہمسائی تھی جو اس کے لیے کھانا پکا کر لائے کرتی تھی پینتالیس برس کی اس عورت کے نچلے موٹے ہونٹ پر ایک مسہ تھا جو منشی کو ہمیشہ بہت برا لگا کرتا تھا پھیلے پھیلے نقوش والی عورت کئی برس سے بیوہ تھی اس کا بیٹا نیاز جو اٹھارہ برس کا تھا سردار سلطان کی زمینوں پر نوکر تھا نام تو پتہ نہیں کیا تھا لیکن گاؤں والے اور منشی اسے صحابی کہتے تھے غالباً اس کا نام صاحبہ رہا ہوگا صاحبہ کھانے کے برطن منشی کے قریب رکھنے کو جھکی تو منشی کو اس کے پسینے سے ایسی بو آئی کہ اس کا جی مطلع گیا اس نے برا سا مو بنایا اور اپنا مو پرے کرتے ہوئے کہا کبھی کبھی نہا بھی لیا کر کرموالی صحابی جو ہمیشہ اچھے موڈ میں رہا کرتی تھی اور گاؤں بھر میں ایک ہنسوڑ عورت کے طور پر مشہور تھی لہک کے بولی میں نے اب کیا نہانا ہے منشی اب تو تیرے نہانے کے دن آ رہے ہیں منشی کو یہ جواب اچھا لگا پتہ نہیں کیوں جب سے وہ نشے میں آیا تھا اس کا دل کسی سے لالا کی باتیں کرنے کو مچر رہا تھا اس نے تازہ رنگی ہوئی اپنی موش کو بل دیا اور کونے میں تھوک کر بولا بہت بڑی کجری ہے تو صحابی چارپائی کے دوسرے سرے پر بیٹھ گئی اور سمجھانے والے اندازیں بولی دیکھ منشی جمالدین یہاں تیرا کوئی دوست نہیں جس نے تجھے یہ کام کرنے سے منع کیا کونسا کام منشی نے عادتا خصیے کھجانے کی کوشش کی مگر نشے کے باوجود وہ صحابی کے سامنے ایسا کرتا ہوا اچھا نہ لگا تو اس نے یہ ارادہ تددیل کر دیا صحابی نے بے تقلیف ہی سے فہش اشارہ کیا جانتا نہیں اترے تیرے بس کا نہیں ہے یہ کام نشے کے باوجود منشی کے بدن سے ایک کاٹ دار احساس اس کی مردانہ انہ کو چھیلتا یوں گزر گیا کہ جگہ جگہ سے رستہ خون سیدھا منشی کی آنکھوں میں آن ٹھہرا وہ تلخی سے بولا اے تم سب نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے اتنا بڑھا نہیں ہوں میں ایک والی اسے میرے گھر آ جانے دے سمجھ کرا دوں گا حرامزادی کو صحابی ہنسی تو منشی کا غصہ دوچند ہو گیا دانت کیوں نکال رہی ہے گنجری منشی نے تڑخ کر کہا اور اس بار خسیوں میں اٹھنے والی خجری کی لہر اتنی شدید تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے اختیار کھ جانے لگا صحابی کھڑی ہوئی اور اسی چھیل دینے والے لہجے کے ساتھ بولی تو نے کیا سمجھ کر آنی اسے اس ٹیم بھی جب میں تجھے روٹی دینے آ رہی تھی میں نے خود اسے بھٹوں کی طرف جاتے دیکھا ہے اور تجھے پتا ہے وہ وہاں کیوں جاتی ہے یار سے ملنے ہے اور تجھے شاید یہ بھی پتا ہو کہ اس کا یار کون ہے منشی نے کھڑا ہونا چاہا لیکن نشے نے اس کے قدم پکڑ لیے اور وہ دل ہی دل میں مندری کو ایک غلیز گالی دے کر ایک بار پھر گرنے والے انداز میں چار پائی پر بیٹھ گیا خود دیکھا ہے تُو نے ہو سکتا ہے وہ باہر پھرنے جا رہی ہو دراصل منشی ہرگی نہیں جاتا تھا کہ دن کے بعد بننے والی اس کی ہونے والی عورت کسی بھی قسم کی زغیرز میں دارانہ حرکت کرے اور کوئی اس کے لیے ایسی بات کرے سابی پھر ہسی نہیں مانتا تو چار میرے ساتھ اس ٹیم بھی وہاں نورہ مفت کے چسکے لگا رہا ہوگا منشی کو لگا کے بحث کرنا فضول دھا لہٰذا اس نے ہار مان لی سابی میں تیدی بات مانتا ہوں پر کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اس رہ میں سابی کو نہ جانے کیوں منشی پر ترس آ گیا وہ خود برسوں سے بیوگی کا جوک کاٹ رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ تنہائی کی وحشت انسان سے کیا کچھ نہیں کراتی وہ منشی کی تنہائی سے واقع تھی وہ سمجھانے والے اندازیں بولی میں جانتی ہوں پر منشی راب کا واسطہ تجھے اسے دل کا نام دے نہ یا نہ دے لیکن یہ دل ہے نہیں یہ کچھ اور ہی ہوتا ہے جو بندے کو تنگ کرتا ہے منشی نے اس بات کو کبھی اس فلسفیانہ انداز میں سوچا تھا اور نہ وہ سوچنا چاہتا تھا اس وقت اسے صرف ایک خیال رہ رہ کر آ رہا تھا کہ وہ بہنچود نورہ اس کی دو دن بعد ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا اگر منشی کو لالہ سے واقعی محبت ہوتی تو وہ اس کا ثبوت ایک تو یوں دے سکتا تھا کہ لالہ اور نورے کے راستے سے ہٹ جاتا لالہ کی نورے سے شادی کرانے میں ذاتی دلچسپی لیتا سردار سلطان کو قائد کرتا کہ وہ دونوں برادریوں کو اس شادی پر آمادہ کرے اور یوں قربانی کی مثال قائم کر دیتا لیکن مصیبت یہ تھی کہ منشی کو لالہ کے چوڑے سرین بھری چھاتیوں اور بازو ہی اچھے لگتے تھے وہ یقین المحبت کی اس قسم سے واقع تھا اور نہ ہی اسے ان تھا کہ تاروں کی چمک سے رگ جان پر چوٹ پڑنے والا معاملہ کیا ہوتا ہے لالہ کو اس نے ہمیشہ ایک جسم کی طرح سوچا تھا اور وہ ایسے ہی اسے برتنا بھی چاہتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے تصور لالہ کا کیا ہو اور سوچا کچھ اور ہو نیم مرتوب رات کے اس لمحے میں جب منشی کے سامنے کھڑی چوڑے نقوش والی گہری سامنی عورت اسے اس کی ہونے والی بیوی کے حوالے سے ایک ایسی اطلاع دے رہی تھی جو اس کی غیرت پر ایک تازیانہ تھا تو منشی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے حالانکہ لالہ کے کردار کے پیش نظر اس خبر کا انکار مشکل تھا لیکن وہ مو بھر کے یہ کیسے تصویم کر لیتا کہ این اس وقت جبکہ وہ محض خصیہ ہی کھجا رہا تھا اس کی ہونے والی بیوی نورہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی اور کس حالت میں تھی لیکن منشی جمالدین کی سوچ بلکل غلط تھی لالہ اس وقت نورہ کے ساتھ ضرور تھی لیکن وہ دونوں فاصلے پر بیٹھے تھے اور پریشان تھے نورے نے دوسرا سگرٹ سلگایا اور ترخی سے بولا میں کب سے بکواس کرنا ہوں تجھ سے کہ یہ بہنچ منشی اور سردار سلطان کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں ہوئی نہ ہوئی بات دل کرتا ہے اس منشی کے ٹوٹے کر دوں آج کی رات نہ ہوگا بانس نہ بجیگی بنسری لالہ نے نورے کے سرادے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا بس چپ چاب بیٹھی نیم تاریخ زمین پر انگلی سے آڑی ترچی لکینیں بناتی رہی نورے کو اس وقت لالہ کا خاموش رہنا بہت کھڑ رہا تھا وہ ذرا قریب آیا اے بولتی کیوں نہیں ڈیر بجے گاڑی نکلتی ہے یہاں سے لاہور کے لیے نورے نے نیم تاریخی میں لالہ کے چہرے پر ایک بار پھر اپنی بات کا رد عمل تراش کرنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی اندازہ نہ ہو سکا لالہ نے پتھر سے ٹیک لگائی اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھ کر بولی نورے پتہ ہے کبھی کبھی میرا دل کیا چاہتا ہے ہم اس زمین پر نہ رہتے وہاں ادھر کسی تارے پر رہتے وہاں تاروں پر بھی آبادی ہے میں نے سننا ہے نورہ کھول گیا وہ اس وقت پر قیاس سے زیادہ اہم مسئل میں الجا ہوا تھا اسے ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا دودھ اور شہد کا یہ ڈھیر پرسوں رات منشی کے رحم و کرم پر ہوگا وہ بہت چاہتا تھا لیکن لالہ سے اپنے جسم کے حوالے سے سوچنے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا تھا لیکن یہ تمام تعلق خالص سن جسم کے حوالے سے بھی نہیں تھا کیونکہ لالہ سے دائمی جدائی کا تصور ہمیشہ اس کے اندر چھن سے کچھ توڑ دیا کرتا تھا اور وہ یہ آواز اپنے وجود کے کونے کونے میں بازگشت کی صورت میں محسوس کیا کرتا تھا وہ پڑھا رکھا نہیں تھا اور نہ ہی شاعر جو اس بازگشت کو کوئی خوبصورت نام دے سکتا اس سے بس یہ پتا تھا کہ لالہ نہ ملی تو زندگی ایسی نہیں رہے گی جیسی اس وقت تھی لالہ اس وقت الگ اپنی جراحق میں بھونکی جا رہی تھی اگر وہ نورہ سے محبت کرتی تھی اور محبت کے آخری سرے پر وہ کنجر خانہ تھا جس کا حوالہ مثالوں کے ساتھ نازو دے چکی تھی تو پھر اس سے کیا فر پڑتا تھا کہ نورہ اس کا خسم تھا یا منشی وہ جب سے نازو سے ملی تھی کئی بار نازو کے مشورے پر ساتھ کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی تھی لیکن پھر نجانے کیوں اسے ایسا کرنا اچھا نہیں رکھتا تھا دوسری صورت خوفناک تھی نورہ کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کا مطلب تھا کہ وہ اپنے باپ ہی کی نہیں اپنی ساری برادری کی ناک کٹوا دیتی ایسا کرنے کی صورت میں کئی قتل بھی ہو سکتے تھے وہ یہی سوچ کر پھر اپنا ارادہ بدل دیتی تھی وہ نورے سے بڑے عذاب میں بھی ائے کن دلیلوں میں پڑی ہوئی ہے نورے نے لالہ کی طویل خاموشی سے تنگ آ کر پوچھا لالہ چونکی اور پھیکی مسکرات کے ساتھ بولی میں کوئی اور رستہ سوچ رہی ہوں نورے کون سا رستہ اور کون سا رستہ بچائے ہمارے پاس لالہ کے اندر سے بہت سے ساورات کرنے اور ان کے فوری جوابات حاصل کرنے والی عورت انگڑائی لے کر نکلی اور نورے کے سامنے کھڑی ہو گئی تب لالہ نے نورے سے وہ سوال پوچھا جس کی نورے کو کم از کم اس وقت تو ہرگز توقع نہیں تھی تم کیوں کرانا چاہتا ہے میرے ساتھ بیا اور نورے کا موہ حیرت سے کھل گیا یہ کس قسم کی بکواس کر رہی ہے تو اس ٹیم نورے نے ترخی سے پوچھا ناظر نے اسرار کیا بتانا تجھے میری قسم اے پیار کرتا ہوں تجھ سے اور کیوں نورے کو اس وقت یہی جواب سجا کیوں کرتا ہے تو مجھ سے پیار ناظر بال کی کھال اتارنے پر مصر تھی نورہ کھڑا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آرہی تو آج ایسے سوال کیوں کر رہی ہے پیار کیوں کرتا ہے کوئی مرد کسی عورت سے ناظر نے گہری نظروں سے نورے کو دیکھا اچھا اگر میں ایسی نہ ہوتی جیسی ہوں محطور میں کالی ہوتی کانی ہوتی میرا قدبوت ایسا نہ ہوتا تو تو پھر مجھے پیار کرتا نورے نے ترخی سے سوچا اس حرام ذاتی کو کیا ہو گیا آج کی رات وہ اپنی ترخی اپنی زبان پر لائے بغیر نہ رہ سکا مجھے نہیں پتا پر تو یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے تب لالہ نے نازوں کا بتایا ہوا سارا فلسفہ نورے کے سامنے رکھ دیا اور ساتھ ہی وہ تجویز بھی جس پر عمل کرنے کے لیے کنجر خانے سے گزرنا شرط تھی نورہ حقہ بکر رہ گیا کچھ بھی تھا وہ لالوں کو ایسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا اس نے لالہ کی چھٹیا پکڑ کر اتنی شد سے جھٹکا دیا کہ لالہ کے آنسوں نکلایا پھر وہ چھٹیا ہاتھ میں لیے لیے بولا حرام ذاتی کنجری گشتی یہ کون سے رستے پر لگا رہی ہے تم مجھے تو یہ سب کچھ نازوں نے سکایا ہے نا پھر اس نے نازوں کے تعلق سے کچھ ایسے بات نہیں کی جن میں کتے کتیوں کی جنسی زندگی کا حوالہ تھا اور نازوں کی مثال سانی و ذکر کے طور پر دی گئی تھی لالہ کی چھٹیا چھوڑ کر نورہ ہاپتا ہوا پتھر پر بیٹھا اور اسے نیا سگرٹ سلگایا لالہ نے آنکھوں میں آ جانے والے آنسوں پوچھے اور رندی ہوئی آزم بولی اور کوئی راستہ ہے تیرے پاس تو مجھے بتا دے پر ایک بات اچھی طرح سن لے میں نکل کے نہیں جاؤں گی تیرے ساتھ اسی وقت وہ ہوا چل پڑی جو شاید آخری شب کے نین کے ماتے پھونوں کا آخری بوسہ لے کر صرف محبت کرنے والوں کیلئے چلتی ہے اور اپنے دوش پر چھڑکتی خوشبو صرف انہیں ماتنے نکلتی ہے جو رد جگوں کی خمار کی چوبن دنوں میں لیے پھرتے ہیں اس وقت یہ ہوا لالوں کو جھو کر آئی تو نورے نے بے اختیار ہو کر سوچا لالا یہ سب کس کے دیے کر رہی تھی یقیناً اسی کے لیے اس کا دل بہت ادریج نرم پڑھنے لگا اور لالا کی بات کی رد عمل کے طور پر تیش کی جو سفید دھند اس کے وجود کو گھیر گئی تھی چھٹنے رگی وہ مسکرائی اور ات پیا سگرٹ پیروں تلے مسر کر بولا سوچ لے میں مرد ہوں میرے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ساری حیاتی کی کالک مرمی ہوگی اپنے موں پر اور پھر یہ گناہ بھی ہے لالا ترخ کر بولی اور وہ گناہ نہیں جو پنجی سال کی لڑکی کا ساٹھ سال کے بڑے سے نکاح کر رہے ہیں وہ سواب ہے مولوینا بن عاشق بن کے سوچ نورے اپنی بات کہہ کر لالا نے سر جھکایا اور پھر کچھ سوچنے لگی نورے کے سامنے پھولوں کا ڈھیر پڑا تھا رنگ برنگ پھولوں کا ڈھیر چھوٹے بڑے اودے کاسنی ارغوانی ہنابی نیلے پیلے پھول اسے اجازت بھی تھی رات ختم ہو رہی تھی نورے نے سر اٹھا کر دیکھا پیلا چاند سردار سلطان کی حویلی کے عقب سے تلو ہو رہا تھا تاروں کا غبار کچھ مان سا پڑ گیا تھا اور اس کے سامنے ایک بٹی ہوئی عورت بیٹھی تھی ایسی عورت جو زمانے اور محبوب دونوں کو راضی رکھنا چاہتی تھی موسیقی